بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس طرح پنجاب بڑا ذرہیز اور بڑا خوبصورت صوبہ ہے تیتھے در رہنالے لوگ بھی بڑے ذرہیز مائنڈ نے اور اپنے پنجاب دی ثقافت نو بڑی خوبصورتی نل پرموٹ کر رہے نے آج ایسی مجودہ علی پور چٹھا چھو اور علی پور چٹھا دے ویچ ایک ایسی شخصیت جنہاں نے سب تو پہلے ثقافت دا آغاز کی تا یا این جی کہہ لو کہ پنجاب دی ثقافت نو سب تو زیادہ پرموٹ کی تا اور سب تو پہلے جڑے فونڈر بنے نے او ایس وقت ساڑے نل مجود نے اونا دا نام چودری علی حیدر گوندلے وفائے ابباس کلب دنالو ریلیٹڈ نے آؤ ناظرین ٹوڑی ملاقات اونا نل کروانے ہیں اور جس طرح اونا دے وڑے بھائی چودری نکاش گوندل نے ایک سماجی شخصیت نے اور نال سوشل ورکر بھی نے اس حوالے نل بھی کچھ گفتگو کرانگے اور کچھ پچھا گے کہ کس طرح بانی بنے نیونے زبازی دے اور کس طرح انہیں ایک کوڑے اندھا شوک ہونا دندر کس طرح ڈویل پویا اسلام علیکم جی کی آلے جی و علیکم اسلام بہت شکریہ جی ساب تو پہلا توسی جڑے نا ٹائم دیتا ہے جی جی اس طلاح والی پرچر تھا جتوڑا ویلکم ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگر دیکھا جائے تھے بڑا خاڑ ورکے اے دیچ سکھنا سکھن دے مراخل استاد توڑے کون نے کنا کل سکھیا اور کس طرح جڑا ہے کیونکہ اکثر سارے سننے چاہے کہ اگر دادا کوڑا پر چیز کردے تو پوتے نو صرف مننا آنڈا تو اسی کی دو اور کنے ٹائمیچ سکھ لے جس طرح تسی نیزہ بازی علی پور چٹھاچ پیلا ایونٹ نیزہ بازی دا ہو دا ہے اور ماشاء اللہ بڑا خوبصورتی نلتوسی اے جڑا ایونٹ اے کیتا بھی ہے کیسا لگا تو انہوں ایونٹ کر کے تو انہوں کی لگ دا ہے کہ علی پور چٹھاچ لوگا نو یا خارس لور کنے انکریز ہوئے ہیں اصل میرا تقریبا بچپن تو شوق سی کہ میں مطلب نیزہ بازی کروان دا اپنی علاقے چھے تقریبا میرا دو تین سال دا سٹرگل ہے جس تو بعد پراما دی جڑا نا مدد نال میں میلہ کروایا ماشاء اللہ بڑے بھائی جڑے نکاش باس گوندل وہ میرا بڑا ساتھ دیتا ہے ماشاء اللہ بڑے بھائی جڑے مطلب ہیلپ دینال میں سارا میلہ ارگنائز کیتا ہے اس لئے بھائی جنید نے میرے ٹیم کیپٹن بھی نے انہوں نے جڑے ہیلپ دینال سارا میلہ ارگنائز ہویا جس طرح تسی میلہ ارگنائز کیتا ہے اور بڑا خوبصورتی نلیوینٹ بھی ہو گیا اس لئے فیڈ بیک لوگاں دکھیایا کیسا تو انہوں نے سلسل ہوں علی پر چٹھان چو نظر آ رہے ہیں اس ملے دو بات تقریباً ملے بار سڑکاں تے بھی دے دے رہاں تے بھائی جڑے نکوڑیاں کوڑے رکھے ہیں اس لئے ماشاء اللہ بڑا جڑے نا فرق پائے گیا یہ دے یہ منشیات تو بچان دے یہ چیزیں تو بچان دے کوڑے ہیں اللہ شو کل جان دے تو وہ انہوں پرموٹ کرن دے یہ شوک ہی ایسا جڑا بندہ ہے اور وہ انہوں پرموٹ کردے ہیں میرے دوستیں سیدہ سبتیزوی ماشاء اللہ ساڑے ہیں ایسے لاکے جڑے ہیں انہوں نے کول کوڑیاں کوڑے بہت اچھے ہیں تو شوک ہی کردے ہیں انہوں نے کوڑا ہے بہت خوبصورت کوڑا ہے تو میں انہوں نے زیادہ ٹائم دینا تو میرا فیوریٹ ہی ہوئی ہے جڑا آپ نے کرایا سے یادگار سے اسلام آباد اللہ اور بھی کافی ملے ہیں تقریباً سیزنے میں لیاں تے اور کوئی ٹائم ہوندہ ہے سارے یادگار ہوندے ہیں یہ علم تے آئی ہے نیزہ بازی گیم ہی ایسی ہے یہ صرف نام آسدے بندے جڑے ہیں انہوں نے سارا کچھ کردے ہیں بچ دی کوئی شاہ نہیں ایج لگ دی ہے فیملی چھو فیڈبیٹ جس طرح ذکر کر رہے ہیں شوڑری نکاس شباز سلام کے سورہ وہ کی طرح ذکر کر رہے ہیں لگ کے ذ uste ایک نیا بلاڈ نیا سٹارٹ مینو صاحب نے زیادہ جڑھا نا وہ بڑھے بائی نے کاش باس گوندل وہ جڑھا زیادہ مطلب بھی نکیتا ہے تو میں اس شوک کا لائیاں بیچے جا کے چھاڑ بھی دیتا سی پڑھائی دیوا جاتا ہوں باکہ نہیں دوبارہ پھر بھی سوچیا کہ یہ بہتر ہے اے من چیات نہ شے نہ چیزاں تو بچان تو بہتر سیکھا شوک کیتا ہے شاہ سوار کےڑے نے ہر ڈسٹے کے چھے مہاشا اللہ بڑھا مہنگا ترین شوک ہے لیکن منڈی اور گجرات نے کافی مہنگا کر دیتا ہے یہ دبارش کی رائے دیو گے اصل چھے شوک جڑانا سیاہ پہ مہنگا کیتے ہیں کوئی کوڑاویں نہیں ہیں مو آہ دیدہ بھی لکھ تری لکھ وہ وہ بہ کے بندے جڑانا زیادہ سسٹم جڑانا حراب ہو گیا جی پڑھے فیوریٹ شاہ سوار کےڑے سوفی نزیر صاحب پڑھا مالک اسے اللہ افستاد جی میں نے آجا مٹھ انہوں نے سکھا نہیں بڑا لگتا ہے اسے اللہ باقی بھی دوست بھائی راج بھکتے آرہے اس طرح تقریبا ساری شاہ سوار جڑا بھی چنگ ہی ہوں ماشاء اللہ شک کیوں نہیں بچہ جمد ہے سمجھو انہوں کوئی نہیں مطلب سارا کچھ بتا ہوں یہ اندر شوک ہوئے وہ شوک پک کردیا ہم دوچے لائن جی وہ وہ کی جڑانا بندے ہوں اسے اللہ بندے ہوں اسے اللہ بندے ہوں اسے اللہ بندے ہوں اسے اللہ بندے ہوں بلکل بجے فرمایا ہے چودری ایلی حیدر صاحب مستقبل قریب اسے شوک پرموٹ کروں گے اور فیملی پرموٹ کروں گے انشاء اللہ ضرور میں اپنے دنیا میں پاکستان میں شوک پرموٹ کروں گے اسے اللہ بندے ہوں اسے اللہ بندے ہوں آپ نے اپنے اپنے نسلہ لوگوں آپ سانتے ہیں اسے اللہ بندے ہوں انہوں نے بہتر شوک کوڑیاں دے ہی ہے سواب بھی ہے جس کا تسی علی پور چٹھا جس پہلا ہم میلا لگوایا اور میں سمجھ نہیں ہے کہ بڑا خوبصورت میلا رہا بہت لوگ آئے شاہ سوار بھی آئے اچھے لوگ آئے سب نے اپنے اپنے فن دا مظاہرہ کی تانے زبازی بڑی اچھے طریقے نل کھلی گئی لوگاں دا جڑا ریاکشن سی ایک نئی چیز دے کے ریاکشن کیسی اور کس طرح ہونا نے اس ریاکشن دا ردی عمل کیتے ہیں جی بیلک ماشاء اللہ میلا سارڈ بہت کامیاب رہا ہے میلا کامیاب ہوند ہے علاقے دیو جاتوں جو علاقے ساتھ نہ دیں تو میلا بھی کامیاب نہیں ہوتا میں کوڑا وغیرہ لے کے باہر بھی نکلا ہوں بچے بوڑے سارے تقریباً ویندینے ہوش ہوندے ہیں تو یہ سابنے بڑی گال ہوں دی جے میں کوڑا لے کے نکلنا کو ہوش نہ ہوئے جی بھر میں کالنوں کیوں لے کے نکلنے بندے ویندینے تریف کردنے ہوش ہوندینے باست یہ دے چوار کیے جیتے ناظرین احسن چودری علی حیدر گوندل صاحب دی گفتگو جو ڈی توسی سنی ہے میں سمجھ نہیں ہے کہ فیملی فیڈبیک بڑا پراپر انہوں دے نالے اور انہوں دے شوک جڑے نوابی شوکے اور بہت اچھا شوکے ہر نوجوان نو چاہی دے کہ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو شوک نو لازمی کرے کیونکہ شوک کرنل کافی ایسی حرکات تو بھی بچ سکتا ہے جڑی ہو دے واسطے مزرے صحت بھی نے اور معاشرے دے واسطے بھی بریانے اور ایدن آل نال علی پور چٹھا چھ بانی دا جدو میں نام ہوئے گا چودری علی حیدر صاحب دا نام جڑا اور سرفرست ہوئے گا کیونکہ سب تو پہلے فونڈر نے جنہا نے نیزہ بازی دا آغاز اس علاقے علی پور چٹھا چکیتا ہے ویسے تو پنجاب دے ہر ازلاچ ماشاء اللہ بڑا زیادہ نیزہ بازی جڑی ہے بہت زیادہ پھیل چکی بہت زیادہ لوگ انہوں پرموٹ کر رہے ہیں لیکن اس دے باوجود علی پور چٹھا چ نحاس نہیں سی ہے وہ بہت اچھے طریقے نال نیزہ بازی دا آغاز کر کے انہوں نے دس دیتا ہے کہ نوابی شوکنوں قدوں اور کس طرح قرید ہے اور کس طرح انہوں پرموٹ کر گئے ہیں انشاءاللہ میری ارطورڈی ملاقات ہوئے گی پھر کسی نوے پروگرام میں چس وقت لیے اجازت دیوں اللہ حافظ